اسلام علیکم ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو جواب دیا کہ جب پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ با یزید میری لئے کیا لائے ہو میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اے اللہ کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری جانب میں پیش کر سکوں سب میں عیب و قصور ہے البتہ تیری لئے توحید لائے ہوں کیونکہ میرا عقیدہ تو مضبوط تھا کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے نفع کا مالک تو نقصان کا مالک تو مشکل کشاہ تو حاجد روان تو اس لئے میری جانب سے آپ کے لئے توحید خالص کا توفہ پیش ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اچھا توحید لائے ہو ذرا وہ دودھ کی رات والا قصہ یاد کرو کیا یاد نہیں کہ تم نے کہا تھا کہ وہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا تو میں نے لاعلمی ظاہر کی تو اللہ نے خود یاد دھیانی فرمائی اور کہا ایک رات تم نے دودھ دیا تھا پھر تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد پیدا کر دیا بتاؤ درد میں پیدا کرتا ہوں یا دودھ پیدا کرتا ہے کیا یہی تمہاری توحید ہے جس کو تم میرے داربار میں پیش کرنا چاہتے ہو اس میں تو شرک کی خوشبو ہے حضرت باعزید وستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے نہ کوئی عمل نہ کوئی نیکی نہ کوئی ایمان و توحید جو تیری شان میں پیش کروں اس لئے تیری فضل سے معافی چاہتا ہوں تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا دوستوں اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر غم ہر پریشانی ہر خوشی ہر تکلیف اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ہمیں ہر معاملات میں اللہ سے روجو کرنا چاہیے موسیقی